میمے اب شبرہ اور شامیر تک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شامیر شبرہ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا شبرہ کے لیے اس قدر سیریس ہے کہ اتنا سب کچھ کر گیا اور بہت کچھ کرنے کو تیار ہے اور یہ بات شبرہ بھی جانتی ہے اب سلمان صاحب نہیں چاہتے کہ شبرہ اور شامیر کی شادی ہو اس لیے وہ شبرہ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں لیکن شبرہ پنے باپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کرے گی کہ وہ شامیر سے ہی شادی کرے گی اگر اس نے ایسا نہ کیا تو شامیر مر جائے گا جبکہ دوسری طرف دعود علی خان نے ایک بار سلمان کو اپنی فیملی سے در کیا اپنی بیوی کو مروا دیا لیکن اب کی بار پھر سے سلمان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا یہ بات اسے برداش نہیں وہ سلمان اور اس کی بیٹی کو راستے سٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا اور مہارین اس کو پورا ساتھ دے گی لیکن جب شامیر کو یہ بات پتا چلے گی تو شامیر اپنے باپ کے خلاف جائے گا سب کچھ سیاست میں بتا دے گا جس کے بعد دعود علی خان کا برا وقت شروع ہو جائے گا آپ لوگوں کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے کس چیکٹنگ اچھی لگ رہی اور کون کون ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ جاتا ہے کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رہے سے ملازمی اگاہ کیجئے گا مزید ڈراما ریویوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود برائیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہمارے چینل پر چلنے والی ہر اپڈیٹ کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی اور وقت ملتا رہے